میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ اگر آپ اپنا ویڈیو کانٹینٹ جو ہے اس کو ویڈیو فورمیٹ میں لے آئیں یعنی کہ جو آپ نے گائیڈ یا ای بوکس لکھنی ہے ٹیکسٹ فورمیٹ میں اس کو آپ ویڈیو میں بھی لکھنا شروع کر دیں مطلب کہ ویڈیو میں کنورٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ کے لیے نہ صرف ایسیو بہتر ہوگی بلکہ گوگل آپ کو ایک ایک ایکسٹر سپیس بھی دے گا کیونکہ یوٹیوب کی لیسٹنگز کو گوگل ایک ایک ایکسٹر سپیس دیتا ہے ہم نے شروع سے یہ ذکر کیا کہ اگر آپ نے ٹاپ ٹین میں رینک کرنا ہے پہلے پیچ پر رینک کرنا ہے تو آپ نے کسی کو ڈی رینک کرنا ہے تو آپ نے جگہ لینی ہے کیونکہ اورگینک ریزلٹ دس ہی ہیں دس سے زیادہ نہیں ہیں لیکن اکثر یہ ہوتا ہے جو ہم نے دیکھا بھی ہے کہ اکثر گوگل آپ کو میپس دکھاتا ہے اکثر آپ کو ایک سیجیشنز دکھاتا ہے اپنی سائٹ پر وہ نالش پینل دکھاتا ہے یا کبھی اوپر ویڈیوز دکھاتا ہے یا کسی اور طرح سے آپ کو ڈیفرنٹ انفرمیشن دکھانے ہی کوشش کرتا ہے جو کر ریچ سنیپٹس کے تھوہ آتے ہیں یہ سب چیزیں ایکسٹر ہوتی ہیں اگر آپ کے دس ریزلٹس آ رہے ہیں دس ریزلٹس کے علاوہ ویڈیوز ایک الگ جو ہے ریزلٹ آ سکتی ہے تو آپ امیجن کریں کہ اگر آپ نے ایسیو بہتر کرنی ہے تو آپ اپنا کانٹنٹ جو ہے اپنی ویب سیٹ کے تھوہ بھی رینک کر رہے ہوں گے اور اپنا کانٹنٹ آپ ویڈیو کے تھوہ بھی رینک کر رہے ہوں گے جو کہ یوٹیوب سے آ رہی ہوگی اب آپ کے ذیر میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ کس طرح سے ہم جو ہے ویڈیو کانٹنٹ کریئیٹ کریں کیونکہ ہم فواد خان تو ہے نہیں تو سوال یہ نہیں ہے کہ گوگل یہ نہیں دیکھتا کہ ویڈیو کے اندر کیا ہے جس طرح سے گوگل کو یہ نہیں پتا کہ ایمیج کے اندر کیا ہوتا ہے وہ آپ سے آل ٹیگز مانگتا ہے کہ بھئی مجھے آپ یہ بتائیں گے کہ آپ نے ایمیج لگایا تو کس کے لیے لگایا اس کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم آل ٹیگز کے تھوہ بتاتے ہیں ویڈیو میں بھی آل موشت یہی ہے کہ اگر آپ نے رینگ کرنا ہے تو وہ ایک سیمپل آپ کیمرہ لے کر اپنی ویڈیو بنا کر آپ وہ اس پہ بھی رینگ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی پروڈکشن ہاؤس ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی فواد خان جیسے ایکٹر کو لاکھوں پر دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کو بیٹ کریں ایک ایسی کمپنی جو ایک پروپر ایڈ بناتی ہے جس میں وہ ملینز یا کروڑوں پر لگا کر وہ ایڈ لانچ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ کروڑوں پر لگا کر ٹی وی پر بھی دکھاتے ہیں اس کو لیکن اگر یوٹیوب پر آپ ایک اچھی ویڈیو بنا لیں اور وہ کیورڈ پر رینگ کروالیں وہ کیورڈ جو لوگ سرچ کر رہے ہیں اور وہ کیورڈ جس سے کسی کا بھلا ہوگا یعنی جس سے کسی کو فائدہ ہوگا آپ کی ویڈیو اگر اس کیوری کو اس کیورڈ کو سیٹسفائی کر رہی گیا تو وہ ایکچلی زیادہ بہتر ویڈیو ہے بجائے آپ کو روڑوں پر خرچ کریں اور ایک پروڈکشن ہاؤس سے اپنی ویڈیو بنوائیں تو ویڈیو کانٹنٹ ضروری نہیں ہے کہ ایک وہ آپ جب ویڈیو کی بات ہوتی ہے ہمارے ذہن میں اصل میں آتا ہے کہ ایک بہت عالی شان ہمارے پاس ایک سیٹ لگا وہ ہوگا ایک دو تین ایکٹر ناچ رہے ہوں گے اور ساتھ جو ہے ایک کیمرہ لگا ہوگا پروڈکشن کی ٹیم ہوگی جو کہ ڈیریکٹ کرے گی ایسا نہیں ہے یوٹیوب سب کے لیے برابر ہے ہاں وہ ویڈیوز بھی رینگ کرتی ہیں وہ وائرل بھی ہوتی ہیں اور وہ افکورس ظاہری بات ہے ان پر جب پیسے لگتے ہیں وہ ان کو پرموٹ بھی کرتے ہیں وہ ایک اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اپنی ایک ویڈیو بنائیں گے جو کہ ایکچول آپ کے بزنس ریلیٹیڈ ہے جو آپ کے کلائنٹ کو یعنی کی آڈینس کو ہیلپ کرے گی وہ ویڈیو ضروری نہیں ہے کہ یہ اتنی مہنگی ہو یا اتنی جو چیزیں اس میں ہوں آپ ایک سیمپل کیمرہ لے کر ایک سیمپل موبائل سے بھی اپنی سیلفی بھی بنا کے اپنی سیلفی شوٹ کر کے آپ اس پر ڈال سکتے ہیں اور جب تک کہ وہ کسی کا بھلا کر رہی ہے گوگل اس کو دکھانا پسند کرے گا گوگل کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کیا آپ نے کس ایکٹر کو ہائر کیا آپ نے کس پروڈکشن ٹیم کو ہائر کیا اگر وہ ویڈیو اچھی ہے لوگ پسند کر رہے ہیں لوگوں کو جواب مل رہا ہے تو وہ ویڈیو اوپر رینک کر سکتی ہے میں آپ کو دو تین ٹیپس دے سکتا ہوں اس میں کس طرح سے آپ نے ویڈیو بنانی ہے فر اگر ایک ٹرائپوڈ لے لیں تقریباً سات اٹھ سو کا ہزار پے کا مشکل سے ایک ٹرائپوڈ آجے گا اس میں آپ اپنا موبائل لگا لیں اور اپنی خود ویڈیو ریکارڈ کر لیں جس میں آپ ایک اچھی لائٹنگ میں آؤٹڈور جا سکتے ہیں آپ گھر میں ایک دو بلب لگا لیں تو وہ ایک اچھا سیٹ بن سکتا ہے بڑے سستے پیسوں میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیو کنٹینٹ آپ خود اپنا فیس دکھانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ خود اس کے سامنے آنا چاہتے ہیں اگر لوگ پروڈکٹس کی اگر فوٹو شوٹ کریں مطلب کہ اگر آپ ای کومرس بزنس اللہ آ رہے ہیں تو پروڈکٹ فوٹوگرافی کافی ایک ایمپورٹن فیکٹر بن گیا کیونکہ اگر پروڈکٹ کی فوٹوگرافی اچھی نہیں ہوگی تو پروڈکٹ جیسی مرضی ہو جب تک لوگوں کو اچھی نہیں لگے گی وہ بائے نہیں کریں گے بائے کرنے سے پہلے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے لیے ایک باکس ملتا ہے جس باکس کے اندر آپ اپنی پروڈکٹ رکھتے ہیں اس کو سائیڈوں سے لیٹس دیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی فوٹوگرافی کرتے ہیں اگر آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیمپلی اپنی سکرین کے اوپر جائیں ایک سکرین کاسٹنگ سوٹوگر بائے کر لیں کچھ فری مل جاتے ہیں کچھ پیڈ مل جاتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی انٹینسیولی کام کرنا ہے کتنے آپ کو فیشئرز اس میں چاہیے آپ اپنا سکرین کاسٹنگ کا اپنی ٹیٹوریلز اپنی ویب سیٹ کے اوپر یا اپنے سسٹم کے اوپر بنا کر آپ وہ بھی ویڈیو لانچ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی کو سوفٹر انسول کرنے کا طریقہ بتانا ہے اگر آپ نے کسی کو ویب سیٹ بنانا ہے کا طریقہ بتانا ہے دیپینڈ کرتا ہے آپ کا بزنس کیا ہے یا آپ کی کلائنٹ کا بزنس کیا ہے وہ اگر سکرین کاسٹنگ میں ہو سکتا ہے وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی ایک ویڈیو کی شکل ہے وہ بھی آپ لائف کریں تو اگر آپ نے ایک سر ورلڈ اکنومک فورم کی ویڈیوز دیکھی ہو اور وہاں سے جو پالیسیز نگلتی ہیں وہ دنیا بھر میں جاتی ہیں ورلڈ اکنومک فورم کی اگر آپ فیس بوپ کے جا کے اس کی ویڈیوز دیکھیں ان کی ویڈیوز میں کوئی جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہوتا صرف میوزک چل رہا ہوتا بیک گرانڈ میں اور سامنے ان کی کچھ ویڈیو سلائیڈز یا ایک کیپشنز آ رہی ہوتی ہیں جو کہ انہف ہوتی ہیں اور ان کی ہر ویڈیو تقریباً کچھ ملین ویوز ضرور لیتی ہیں تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو میں جان ہے کانٹینٹ میں جان ہے آپ کو تو خود بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اچھا میوزک لگائیں اچھا کانٹینٹ دکھائیں فیکٹس دکھائیں لوگوں کو وہ انفرمیشن دیں جو وہ مانگ رہے ہیں آپ کی ویڈیو ویسی چل جائے گی اور اگر آپ یوٹیوب پر ڈالیں گے تو یوٹیوب میں بھی وہ رینک بھی کر جائے گی تو ایک فائنڈلی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں آتا تو آئی ہوپ کہ آپ کو پاورپوائنٹ تو آتا ہی ہوگا اگر آپ پاورپوائنٹ سے ویڈیو بنانا چاہے ہیں تو اس میں بھی پاسیبلیٹی ہے ہمارے ٹاپنگ میں یہ میں اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس تو نہیں کر سکتا لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں پاورپوائنٹ میں میں آجیں گے آپ ڈیلے بھی بتائیں گے کہ پر سلائٹ کتنا آپ نے ٹائم دینا ہے پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ دو سیکنڈ جتنا بھی آپ ٹائم دینا چاہیں آپ اس کو پاورپوائنٹ سے ویڈیو بنا کے وہ بھی یوٹیوب پر لانچ کر سکتے ہیں سمپل اس میں کوئی سائنس نہیں ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ یوٹیوب پر جا کے سرچ کر لیں کہ پاورپوائنٹ سے ویڈیو کیسے بنانے ہیں نا ہمارے پاس ایکٹرز ہیں ایسا بالکل نہیں ہے اگر آپ ویڈیو کانٹینٹ کسی بھی طرح سے منیج کر سکتے ہیں آپ کریں یوٹیوب ایک بہت بڑی اپرشنیٹی ہے اور ایسی او میں اگر آپ یوٹیوب کے تھوڑ ٹریفک لانا شروع کر دیں گے تو کلائنٹ بھی خوش ہوگا آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور یوٹیوب آگے بڑھے گا مطلب کہ ویڈیو مارکٹنگ جو ہے وہ گرو کر رہی ہے وہ کام نہیں ہو رہی ہے کیونکہ لوگ جتنی زیادہ انٹرنیٹ کی پینٹریشن ہو رہی ہے 3G 4G آ چکا ہے اب 5G آنے والا ہے آئی ڈونڈ نو جب تک آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے 5G آ چکا ہوگا تو 5G جب آئے گا تب اس قدر انٹرنیٹ سستہ اور اس قدر انٹرنیٹ فاسٹ ہوگا کہ آپ خیلی پر بھی فورن سٹریمنگ کر لیں گے تو وہ کلچر بدل رہا ہے لوگ ٹائپ نہیں کر رہے ہیں بول رہے ہیں اس ساری چیزیں آپ کو ایک ڈیفرنٹ دیکشن میں لے کے جا رہی ہیں تو آپ کو کونٹینٹ بھی ریڈی ہونا چاہیے اس چینج کے لیے جو کہ آنے والی ہے